اہل لاہور کو لاہور نیوز کی جانب سے عید کی ڈھیروں مبارک بات عید الفطر مذہبی جوشو خروش سے منائی جا رہی ہے شہر بھر میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات فرزندان اسلام نے اللہ کے حضور ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی جاتی عمرہ میں نماز عید کا اجتماع وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعالہ حمزہ شہباز نے نماز عید ادا کی لیگی رہنماؤں اور کائکنان کی بڑی تعداد میں شرکت نماز کی ادائیگی کے بعد خصوصی دعائیں مانگی گئی نماز عید کے بعد شہریوں سے عید بھی ملی باشاہی مسجد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع امامت مولانا عبدالخبیر ازاد نے کروائی گورنر پنجاب عمرصر فراز چیما کی شرکت فرزندان اسلام کی بڑی تعداد میں شرکت ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں جی او آر ون کی جامعہ مسجد میں نماز عید ادا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے نماز عید ادا کی جسٹس امین الدین خان جسٹس شاہد بلال حسین جسٹس عابد عزیز شیخ بھی شریک ہوئے صبح محتسب پنجاب آزم سلمان لیگی رہنما داولہ تارر فاجہ احمد حسان کی بھی شرکت مارڈل ٹاؤن سینٹرل پارک میں نماز عید کا روح پرور اجتماع نماز کی امامت ملانا فسیع الدین نے کروائی صدر مارڈل ٹاؤن سوسائٹی داؤد باری کی شرکت فرزندان اسلام کی قصیر تعداد میں شرکت باغ جنا میں بھی نماز عید الفطر کا روح پرور اجتماع شہروں کی بڑی تعداد میں شرکت ملکی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں منصورہ میں نماز عید کی ادائیگی امامت امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کروائی سینکڑو فرزندان اسلام کی شرکت منار پاکستان میں لامہ ابتسام الہی زہیر کی امامت میں نماز عید ادا کی گئی مسجد شہدہ اور منحاج القرآن نے بھی نماز عید کے اجتماعات کروائے ناصر باغ میں بھی نماز عید الفطر کا اجتماع امامت صدر لاہور مجلس وحدت المسلمین علامہ حسن رضا حمدانی نے کروائی فرزندان اسلام کی بڑی تعداد میں شرکت کی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات دسٹرک پولیس لائنز پلا گجر سنگھ میں نماز عید الفطر کی ادائیگی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی شرکت ایڈیشنل آئی جی مظر فاروق غلام محمد ڈوگر کی بھی شرکت سی سی پیو لاہور بلال صدیق کامیانہ ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان کی بھی شرکت عید کی خوشیوں میں بچھروں کی یاد ستانے لگی شہریوں کی بڑی تعداد نے قبرستان کا رخ کیا بی بی پاک دامن قبرستان میں شہریوں نے پیاروں کی قبروں پر پھول چڑھائے پھولوں کی مانگ بڑھتے ہی قیمت میں بھی اضافہ پھولوں کی پتیاں چار سو سے چھ سو روپے فی کلو فرو وزیراعظم شہباز شریف کی قوم کو عید کی مبارک بات عید الفطر پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کا پیغام لے کر آئے مشکلات کا سفر محنت اور دیانتداری سے ختم ہوگا ترقی کا سفر جہاں ختم ہوا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی گفتگو وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ آج کے دن محروم طبقات کو بھی یاد رکھا جائے لاہور میں صفائے سترائی کا پرانا نظام واپس لائیں گے